جہاں ایک اور سموچہ وشو کرونا سنکر سے جوج رہا ہے سبی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور کرونا کے سنکرمنٹ سے بچنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن کچھ یو آئے ایسے بھی ہیں جن پر کرونا کا خوف بلکل نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ نشے کی گرفت میں اس قدر جگڑ چکے ہیں کہ وہ ایک قانون کو تاک پر رکھ کر نشے کی کھیپ لینے کے لیے ایک جلہ سے دوسرے جلہ جا رہے ہیں ایسے ہی دو یوکوں کو سولن پولیس نے رات کے سمیں پکڑا ہے جن کے پاس چکتہ برامت کیا گیا دونوں کے خلاف معاملات درج کر لیا گیا ہے اترک پولیس صدق شک شیف کنگر نے بتایا کہ ایک گاڑی رات کے سمیں کسولک شیطر سے آ رہی تھی جسے ناکے کے دوران روکا گیا اور دیر رات آنے کا قانون پوچھا گیا تو یہ یوکا جن کا نام نمنگ سونم کنور سے اور شملہ کے پنکچوہان کوئی سنتوش جنگجباب نہیں دے پائے شاکیہ دار پر کار کی تلاشی لی گئی تو اس میں ایک دشملک چار گرام چکتہ برامت کیا گیا دونوں کے خلاف نڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملات درج کر کاروائی کی جا رہی ہے ہمارا کسولی جو تھانا ہے اس کی جو ریسٹکشن میں ایک مسوبرہ نامک جگہ ہے وہاں پہ ہماری ایک ٹیم جب پیٹرولنگ پہ موجود تھی تو ایک شیفٹ گاڑی پروانوں کی طرف سے آئی جس کو جب روکا گیا اور اس گاڑی میں دو گرٹی بیٹھے تھے جنہوں نے پوچھنے بے اپنا نام نبان سونم کی نور کا رہنے والا ہے اور پنکچ جوہن جو کی شملہ کا رہنے والا ہے بتایا اور ان سے جب اس طرح سے رات کو گھومنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں گھوم رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کوئی بھی باس بغیرہ پرمیٹ بغیرہ پرستوٹ نہیں کر پائے اور شک کے ادھار پر جب ان کی گاڑی کی تلاشی نہیں گئی تو اس میں سے 1.4 میں ہم ہیروین برامت ہوئی ہے اس میں پولیس نے 21 اور 29 ڈی کے سیکٹ کے طرح کیس ترچ کیا ہے ہیروین کو سیز کر لیا گیا ہے اور ان عروپیوں کو گرفتار کر کے فردر کیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے